اس لئے میں سماج کو پرارتھنا کروں کیول دھن ہی دے کر مت جاؤ پیارے ہو سکے تو اپنے بچوں میں دھرم دے کر کے جانا کیونکہ دھرم وہ رکشت رکشتہ دھرم ہی ہماری رکشا کرتا ہے دھن نہیں اس بات کو آپ نے بکھو بھی محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو کورونا کال میں دھن نے ہماری رکشا نہیں کی دھرم نے ہماری رکشا کی کیول دھرم نے ہم کو بچایا بڑے بڑے دھن والے تو چلے گئے صاحب دھرم نے ہماری رکشا کی دھرم وہ رکشت رکشتہ میں دھن کو برا نہیں کہہ رہا ہوں کماؤ اچھی بات ہے لیکن دھرم کمانے کے چکر میں دھن کمانے کے چکر میں یہ کہیں بھول نہ ہو جائے کہ اپنے بچوں کو دھرم ہی نہ دو دلی میں میری قدھا دی تو ایک سجن نے مجھے بولایا ان کے گھر گیا پہلے سے پرچت تھے وہ تو راتری میں انہوں نے بھو دن کے لئے آمنترت کیا تھا ان کے گھر گیا تو میں نے ان کو پوچھا کی بھئیہ وہ آپ کا چھوٹا والا بیٹا دکھائی نہیں دی رہا کتنا بڑا ہو گیا تو پتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کتنا بڑا ہوا ایسے نہیں بتایا کہ اتنا بڑا ہوا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ بھو یہ اتنا بڑا ہو گیا ہو گا میں نے کہا یہ کیا ہے بچوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہوا ایسے بتاؤ ایسے کیوں بتا رہے ہو بچہ ہے ڈھولک تو ہے نہیں ہاں ایسے بتا رہے ہو تو بولے باپو ہم پچھلے آٹھ سالوں میں اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب جاتا ہوں تب سویاں رہتا ہے اور رات کو جب لوٹ کر آتا ہوں تب سو چکا ہوتا ہے میں تو کبھی کھڑے ہونے پر اس کو آٹھ سالوں سے دیکھا ہی نہیں ہوں میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہوں کہ پلنگ پر اس نے میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں اب سوچو ایسا بھی دھن کے پیچھے پاگل کیا ہونا کہ یہ ہی نہیں پتا ہے کہ بچہ ہمارا کتنا بڑا ہو گیا کئی بار ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا والا بیٹا کونسی کلاس میں آ گیا تو پتا ہے لوگ اپنی گھڑ والی کو پوچھتے ہیں ارے سن سن جارا ادھر آپ آپ کو بتا ہمارا چھوٹا والا بیٹا کونسی کلاس میں ہے کمال ہے ساہ ایسے دیوانے ہو گئے ہو کہ تمہیں بچوں کا بھی پتا نہیں ہے اور پھر کہتے ہو ہمارا ہندو دھرم کمجور ہو رہا ہے ارے ہندو دھرم کمجور ہو رہا ہے تو اس کو صدھارنے کا ٹھیکا کے والا مہاتماؤ کا نہیں ہے ہم سب کی جمعہ داری بنتی ہے ساہ ہم سب مل کر کے اپنے دھرموں کو آگے بڑھا ہم لوگ کتنی تپسیا کرتے ہیں لیکن سماد پھر سے عدیس سوتا رہے اکیلے ایک انسان سے تو کچھ نہ ہوگا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک اکیلا تک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ ایک اکیلا تک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا بہت قرآنہ گیت ہے دادہ جی لوگوں کے عمر میں بڑا فیمس بڑا پرسند بھی ہے فلم کا لیکن کام کا ہے ایک اکیلا تک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا 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 سماج کی جمعہ داری بنتی ہے صاحب دھرم کو ہم جیویت کریں یہ ہمارا آپ کا اتردائی تو بہت آنے والے سمیں میں بھی چاہتے ہو کہ ہمارا راشتر سرکشت رہے ہمارے بچے دوسروں کے غلام نہ بن جائیں تو اپنے بچوں کو رام بھکتی دو اور ساتھ ساتھ راشتر کی بھکتی دو دیش کے پرتی وفاداری دھرم کے پرتی اپنی ذمہ داری یہ ہمارا آپ کا سبی کا اتردائی تو بہت ہے سبی کا کرتب یہ ہے کیول دھن دوگے تو کیول دھن سے بات نہ بنے گی ساتھ دھرم بھی دو جیسے جیسے آدھنک سنسکار ہمارے دیش میں پاؤں پسار رہے ہیں ویسے ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے سنسکار ویدہ ہوتے جا رہے ہیں آج ہمارے کپڑے اپنی ویشبوشہ ہماری نہ بچی انگریج لوگ بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ آہا ہم نے اپنے جیسے پوری دنیا کو بنا دیا سوچو اتنے ورش کی گلامی سہنے کے بعد بھی ہم لوگوں نے اپنے سنسکار نہیں چھوڑے تھے نہ اپنی ویشبوشہ ہماری جو چھوٹی بہنیں ہیں جہاں سے بھی مجھے سن رہی ہیں بہت ونمرتہ سے پیار سے میرا نویدن ہے اچھی لگے تو کہ کپڑے ایسے پہنو کہ لوگ آپ کا درشن کریں آپ کا پردرشن نہ کریں کپڑے صدیب ایسے ہونے چاہیے کیا پہننا ہے وہ آپ کی مرضی لیکن کپڑے ایسے ہوں ہمارے ہاں ناری کو ہمارے ہاں بیٹیوں کو دیوی کا روک مانا گیا ہماری بہن بیٹیاں ایسی دکھائی دے کہ اس کو دیکھ کر کے دیوی کا بھاو آئے اپنی مریاداؤں کو اپنی سنسکرتی کو بچانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا آپ کا اتردائی تو ہے کتھاؤں میں اس لیے آ کر بیٹھیں کہ کم سے کم ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو سنا تو جائے اس کو عمل تو کیا جائے آپ خود سوچو ہمارے دیش میں کتنے کتنے لوگوں نے آکرانتاؤں نے آ کر کے راج کیا کتنا لوٹا گیا ہمارے دیش کو پھر بھی دھنی ہے وہ مہا پرش جنہوں نے اپنے سر کلم کروا دیئے لیکن اپنا دھرم نہیں چھوڑا اپنی سنسکرتی نہیں چھوڑی اور آج ہم انہی کی سنتانے اپنے دھرم کو چھوڑتے جا رہے ہیں اپنی سنسکرتی بھولتے جا رہے ہیں سو تو ہمارے پرودوں کے دل پر کتنی چھوٹ لگتی ہوگی ہمارے سکھ دھرم کے اتنے اتنے مہا پرش گروتیک بہادر سنگھ جی پروانگت دیو جی کتنے کتنے قربانیاں دی ساہل شیش کٹوا دیا لیکن دھرم کو جھکنے نہ دیا دیش کو جھکنے نہیں دیا اور آج ہم لوگ انہی سب بھیتاؤں کو اپناتے ہوئے اپنی سب بھیتاؤں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں کہ ان مہا پرشوں کے دل پر کتنی چھوٹ لگتی ہوگی میں پرارتھنا کر رہا ہوں ساہب آپ کو اچھی لگے تو آپ چنتن کرنا سوچنا اپنے سنسکاروں کو بھولاؤ اپنے دھرم کو جیوی ترکھو چھتیس گڑ کی جو لوکل پرمپرائیں اچھے سے مناؤ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہولی والے دن لوگ چھپ کر بیٹھے رہتے کیوں ہم بولے نہیں نہیں اپنے کو پسند رہیں گے ای ڈونٹ لائک کمال اب ہولی تم نہ مناؤگے پاکستان والے منائیں گے کون منائے گا ہولی پھاگ ہم نہ منائیں گے اپنے تیوہاروں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں دیوالی ہو ہولی ہو رکشہ بندھن ہو رام نومی ہو جنماشٹمی ہو نوراتری کا اتصو ہو یہ دھم دام سے مناؤ پیارے کیونکہ جس دیش میں بڑے موج سے اس کا پالن کرو اپنے دھرم کو بچانے کی جمعیداری ہے ہماری اس لئے بچوں کو کیوں دھن دینے کی فکر نہ کرو دھرم دیا جائے بچوں میں اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹے تم رشیوں کی سنتان ہو آدھی روٹی ملے اور اس میں بھی آدھی دوسروں کو کھا کر کے کھانا پڑے تو کھا کر رہ لینا لیکن دوسروں کا ادھار سنسکار اپنے بھی تر نہ لانا ستھے کا اچرن کرنا بیٹے تم بھارتی ہو رشیوں کی سنتان ہو ایسے اپنے بچوں کو دھرم دو انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے انصاف کی ڈگر پہ اور آگے کی لائن میں ساؤدھان کی آئے دھرم کا مار اتنا سرل کو نہیں ہے راستے بڑے کٹین ہیں چلنا سمبل سمبل کے یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے اپنے ہو یا پرائیں سب کے لیے ہونیا ہے اپنے بچوں میں ایسے دھرم ڈالو سا یہ میری پرارتھنا ہے بس آپ کو اچھی لگے تو جبردستی نہیں آئے آپ بیچار کرنا گھر پر جا کریں باپو کی بات آپ کو ٹھیک لگے تو پریاست کرنا سبسکرائب کریں شری چن بیانند باپو جی کے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی